میاں عمر دین نے اپنے دادا کے نام سے دوبارہ تعمیر کروایا تھا اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد آلریڈی یہاں پر اویلیبل تھی موجود تھی لیکن اسے دوبارہ جس کو اب سبز رنگ کر دیا گیا ہے جس سے کافی حد تک اس کی جو اوریجنل بیوٹی ہے وہ ڈسٹرپ تو ہوئی ہے لیکن برحال یہ دروازہ ابھی بھی کافی روبدار ہے تو اس دور میں امیر دین کا ایک کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے اندروں لاہور میں اینکسازی کے حوالے سے جو تمام کام ہے اس کا آغاز کیا تھا نیچے کی جانب لگا بوا یہ سفید سنگ مرمر ہے اس سفید سنگ مرمر سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ غالباً انیس سو تین میں جب اس کو ری بیلڈ کیا گیا تھا تو اسی دور کا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر لے کر جائیں گے اندرون لاہور کی ایک بہت ہی خوبصورت نایاب تاریخی مسجد کی اندر آج کی ویڈیو بڑی زبدست ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ناصر کیے کہ اس ویڈیو کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس مسجد ہی تاریخ بتائیں گے اس کی لوکیشن گائیڈ کریں گے اس لوکیشن میں جہاں پہ یہ مسجد ایگزیسٹ کرتی ہے اس محلے میں یا اس کے کون کون سی مسجد جو مساجد ہے وہ موجود ہے وہ بھی اس کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں جانے کا موقع ملے گا پلاس اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم آپ کو اس مسجد کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایز ایز بھی دکھائیں گے تو ریکویسٹ آپ سے وہی ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور ناظرین آج اس مسجد کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر میں سب سے پہلے اس کا نام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا نام بڑا یونیک ہے اس کا نام جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ تاریخی کتابوں میں وہ مسجد پٹولیاں ہے یا پٹولیاں والی دونوں ہی نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے اب یہ مسجد پٹولیاں والی نام کیوں رکھا گیا اس حوالے سے تو خاص کوئی معلومات ہے نہیں کیونکہ اگر آپ کتابیں بھی پڑھیں تو اس میں ایز ایٹیس چلتا آ رہا ہے اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے نام کے جو انتخاب ہے اس کی کیا وجہ ہے لیکن اس کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے لیے ہمیں کنسنڈ کرنا پڑے گا سب سے مشہور لاہور کی کتابوں میں سے ایک کتاب کنیہ لال کی تاریخ لاہور اور اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں اس کتاب میں اس کے اوپر ایک مضمون لکھا ہوا ہے اور اس مضمون میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد بارہ سو بیاسی یعنی ٹویلی ہنڈرڈ اینڈ ایٹی ٹو ہجری میں جس کو اگر ہم ایسوی میں لے کر آئیں تو وہ اٹھارہ سو پینسٹھ بنتا ہے اٹھارہ سو پینسٹھ میں اس مسجد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں عمر دین نے اپنے دادا کے نام سے دوبارہ تعمیر کروایا تھا اگر آپ اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد آلرڈی یہاں پر اویلیبل تھی موجود تھی لیکن اسے دوبارہ ری بیلڈ کیا گیا اسے ری کنسٹرکٹ کیا گیا اور کرنے والا شخص کون تھا میاں عمر اور اگر میاں عمر کے کریکٹر کے حوالے سے مزید بات کریں تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نیک سیرت شخص تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اس مسجد کے نام جو ہے وہ وقف کر دی تھی وہ اس کے خدمت گزار رہے تھے اور ساری زندگی انہوں نے یہیں پہ اپنے خدمات سے انجام دی تھی مزید اگر بات کریں تو اس کا جو ابھی بھی ایک مرکزی دروازہ ہے اس دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی کے ایک لیفٹ آنر پر آپ کو انیس سو تین کی بھی ڈیٹ نظر آتی ہے اور تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ انیس سو تین میں یعنی پہلے ایٹین سکسٹی فائب میں اور پھر اس کے بعد انیس سو تین میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا دوبارہ اس کی ساری اپگریشن کی گئی تو پہلے کی ڈیٹ اور یہ اس سے پہلے بھی موجود تھی پھر ایٹین سکسٹی فائب پھر اس کے بعد انیس سو تین اور موجودہ صورتحال اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں تو اس سے یہی بات چلتا ہے کہ یہ مسجد وقت کے چلتے کئی مرتبہ بنی اور کئی مرتبہ اس کو جو ہے وہ اپگریٹ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس مسجد کی لوکیشن کے حوالے سے یہ ایگزسٹ کہاں کرتی ہے تو جیسا کہ آپ کو سٹارٹ پر بتایا گیا کہ اندرون لاہور میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اندرون لاہور کا جو دروازہ ہے لوہاری گیٹ اس کے اندر یہ موجود ہے لوہاری گیٹ کے اندر اور ٹکسالی کے قریب ایک محلہ ہے جسے سید مٹھا بزار کہتے ہیں سید مٹھا بزار کی جو آپ سمجھ لیں کہ لوکیشن ہے یا محلہ ہے وہ اسے لگتا ہے اور اس کی جو ویسے بھی لوکیشن ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی میں نے رکھ دی ہے تو آپ اسے بھی فالو کر کے اس مسجد تک پہنچ سکتے ہیں اگر بات کیجئے اس ایریا کی جہاں پر یہ ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پورے ایریا میں صرف یہ اکیلی امارت نہیں ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اور بھی پانچے امارتیں ہیں جو اسی ایریا کے اندر موجود ہیں وہ کون کونسی ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں ایک کریکٹر ہوئے ہیں اندرون لاہور کے حاجی امیر دین امیر دین کے کریکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ انگریزوں کے دور میں جب گلاسز کومن ہوئیں اور لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا تو اس دور میں امیر دین کا ایک کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے اندرون لاہور میں اینکسازی کے حوالے سے جو تمام کام ہے اس کا آغاز کیا تھا تو امیر دین کا جو علاقہ تھا وہ بھی یہی ایریا ہوتا تھا جہاں پہ اس وقت یہ مسجد موجود ہے اور امیر دین کی اینکسازی کے حوالے سے جو لیگیسی ہے وہ کنٹینیو ہے انہوں نے اندرون لاہور سے کام کا آغاز کیا تھا پھر وہ بیرون لاہور یعنی مال روڈ کی طرف آگئے اور مال روڈ کی جو ایک مشہور بلڈنگ ہے ای بلومر اس کے اندر ان کے نام کی جو دکان ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے چینل نے اس پورے معاملے کے اوپر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں میں نے خود جو امیر دین کے گریڈ گرینٹ سن ہے صفاوت دین ان سے میں نے انٹرویو بھی کیا ہے چینل پر ویڈیو موجود ہے اسے لاحظ بھی فالو کیجے گا اس کے سامنے بلکل ایک گلی موجود ہے اور اس گلی سے اگر آپ کراس کر کے آگے جائیں تو وہ بلڈنگ جس کو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں جس کا ذکر کرتا ہوں یعنی لال حویلی وہ بھی اسی محلے میں ایکزسٹ کرتی ہے اسی لال حویلی کی تھوڑی سی بیک سائیڈ پر آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو ملنا جیون مسجد بھی مل جائے گی اگین یہ بھی چینل پر موجود ہے اور اس کی لوکیشن اگر آپ جانی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مقامی لوگوں سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی اسی طریقے سے یہاں پہ دو اور مساجد بھی ہیں جس پہ انقریب میں ویڈیو بناؤں گا ایک مسجد خراسہ اور ایک مسجد ہمام بلی تو یہ تمام کی تمام جو مساجد ہیں جو سائیڈز ہیں اگر آپ کبھی اس مسجد پٹولیاں وزٹ کرنے جائیں تو یہ وہ سائیڈز ہیں جو کہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اندرون لاہور اور خاص طور پر اس کا لوہاری گیٹ اپنے خوابوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے تو ناشتے کرنے ہو حافظ کے چنے ہو یا مہر وشیر کی پوریاں ہوتی یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گی تو آپ بڑے بہترین انداز میں اندرون لاہور کے لوہاری گیٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں مسجد کی بات کیجئے تو مسجد کے بلکل سامنے باہر ایک چوک میں آپ کو ایک دکان کے اوپر جھروں کا لٹکا ہوا نظر آتا ہے جو کب کافی جس کی حالت خراب ہے اور آلموسٹ ٹوٹنے والا ہو چکا ہے جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں تو اکثر و بیشتر دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلے کبھی نہ کبھی اگر موقع ملہ تو اس جو روکے کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے اور گھر میں جا کے لگائیں گے مسجد کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو آپ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے نئی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور اس کے اردگرد آپ کو دکانے ہی دکانے نظر آتی ہیں تمام جو چیزیں نئی بن چکی ہیں ایک چیز جو پرانی ابھی بھی نظر آتی ہے وہ اس کا تاریخی دروازہ ہے جو کہ یقینی طور پر جب انیس سو تین میں جب اس کو اپگریٹ کیا گیا تھا یا دوبارہ بیلڈ کیا گیا تھا اس ٹائم کا یہ دروازہ ہوگا جس کو اب سبز رنگ کر دیا گیا ہے جس سے کافی حد تک اس کی جو اریجنل بیوٹی ہے وہ ڈسٹرپ تو ہوئی ہے لیکن برحال یہ دروازہ ابھی بھی کافی روکدار ہے اب اگر آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوں تو سامنے آپ کو ایسا منظر دکھائی دیتا ہے جیسا کہ عام ہمارے کوئی محلے کی مساجد ہوتی ہیں اور کنیہ لال کے بقول جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ یہی ہے کہ زبانہ قدیب میں اس کا جو فرش ہے وہ کافی وسیع اور پختہ ہوا کرتا تھا لیکن اب کیونکہ کنسٹرکشنز ہو چکی ہیں تو مسجد کافی لیمیٹیڈ ہو گئی ہے اور چند سو لوگ ہی یہاں پر جو نماز ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو ٹائلز نظر آتی ہیں جن ٹائلز کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کوئی اریجنل فرشکو ورک پرانے دور کا وہ نظر نہیں آتا ہے اس کے ایک جانب آپ کو وضوحانہ دکھائی دیتا ہے اور مسجد کی دو سے تین منازل ہیں منزلیں ہیں اور اس کے نیچے ایک بیسمنٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے زبانہ قدیب میں بتایا گیا کہ یہاں پر غسل خانے چار ہوا کرتے تھے اور سکاوے ہوا کرتے تھے اب سکاوے کیا ہے سکاوے سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارت ٹپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سائٹ پر پانی پڑا ہوتا ہے وہاں سے آپ وضوح وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے دور میں اس کا ایسا انتظام ہوتا تھا لیکن آج کی صورتحال جیسی ہے وہ آپ اپنی سکینڈوں پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کی کل تین محرابیں ہوا کرتی تھیں اور ان محرابوں پر کلمہ شریف جو ہے وہ لکھا ہوا کرتے تھے لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ کو جدید نویت کی ایک مسجد نظر آتی ہے اس میں پرانے معاملات نظر نہیں آتے اور یہاں سے اب آپ کو گزار کے ہم آپ مسجد کے مزید اندر لے کے جاتے ہیں جو مین ہال ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر بھی آپ کو جا بجا ٹائلز ہی نظر آئیں گی اور جو ٹائلز کے اوپر چیزیں لکھی گئی ہیں قرآنی آیات لکھی گئی ہیں بزرگان دید کا نام لکھا ہوا ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ مکتب بریلویا کے پاس یہ مسجد ہے اور وہی اس کا سارا جو اتظام ہے نظام ہے وہ چلا رہے ہیں ایک چیز جو یہاں پر دیکھنے والی ہے وہ نیچے کی جانب لگا بوا یہ سفید سنگ مرمر ہے اس سفید سنگ مرمر سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ غالباً 1903 پہ جب اس کو ری بیلڈ کیا گیا تھا تو اسی دور پر ہوگا کیونکہ جتنی اس کی خوبصورتی ہے جتنی اس کی پائیداری ہے اور جتنی اس کی مرائی ہے یہ جدید دور کا سنگ مرمر نہیں لگتا یہ آل محسوس ہاتھ پرانا ہی معلوم ہوتا ہے اور مزید جب کاری صاحب سے بات ہوئی یہاں کے تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہ صرف مسجد ہے بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے تو یہاں پر حفظ و قرآن کا جو سلسطہ ہے وہ بین گاہ بگاہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی امارت ایک مسجد جو بنیادی طور پر ماضی میں تو یقینی طور پر بہت شاندار ہوتی ہوگی لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق اسے چینج کر دیا گیا اس کا نظام جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ پرانی نہیں رہی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وقت کی چلتے چلتے اس کو کافی دفعہ ری بلڈ کیا گیا ہے آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پہ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جو ہم نے آپ کو مسجد پٹولیاں والی کے حوالے سے پیش کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی ارہا کا اظہار کرنا مطبولیے گا اپنے میزبان ساز آہد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ